بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیچ نیویسٹی اور میں ہوں آپ لوگ کامیز بان بادشاہ بان ناظرین کرام آج پچیس جونے اور جمعے کے دنے ہے یہ ہمارا صبح کا بولیٹی ناظرین کرام طلبان بہت تیزے کی ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہم اگر ایک خبر دیتے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے تو آگے سے ان کی ساتھ آٹھ اور خبر اور ویڈیو آ جاتی ہے اس لیے ویڈیو اپلوڈ کردے میں توڑی دشواری ہو رہی ناظرین کرام یہ غزنی کا پولیس اٹھ کوٹر ہی جو کوئی طلبان کے قوزے میں آگا ہے اور طلبان یہاں پہ جیشن منا رہے ہیں ایک دوسری کو مبارک بات دے رہے ہیں اور یہ جیشن جو اینا اس لیبریٹ کر رہے ہیں اور اس سے آگے جو میں ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہے آپ لوگ وہ بھی غزنی اور کندار کا ہائی وی جہاں پہ طلبان نے روڈ کے اوپر ہائی وی کے اوپر گہرہ ڈالاوائے اور وہ سرچنگ کر رہے ہیں گاڑیوں کی انڈیس کے ایجنڈ ڈون رہے ہیں ناظرین کرام ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ وہ ویڈیو بھی دیکھیں جو طلبان کندار اور غزنی کی فرونس پہ بیٹے ہوئے ناظرین کرام یہ جگہ جگہ پہ سرچنگ کر رہے ہیں طلبان بہت تیجی کی ساتھ آگ بڑھ رہے ہیں اور بہت بڑی بڑی کمیابی ان کو مل رہے ہیں اس سے آگی دوسرا کھراباغ ڈسٹریک کھراباغ بھی بہت بڑا فروینس ہے اوانستان کا وہاں بھی بھی طلبان کے سامنے اوانستان آرمی کی بہت بڑی اتضاد میں آرمیوارے سرینڈر ہو گئے اور طلبان کو خوش آمدید کر رہے ہیں یہ جو یونی فارم میں بند آ رہے ہیں سارے اوانستان آرمی کے جوانے جنہوں نے طلبان کے سامنے سرینڈر کیا ہے اور یہ تازہ تازہ ان لوگ کم میاں بھی ملی اوانستان طلبان کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈسٹریکٹ سی ویڈیوز آ رہی ہے ایک بہت بڑا ہیڈکوٹر ہے اوانستان آرمی کا اس کے بعد میں آپ لوگ کو اس کی بھی ویڈیو شو کرنا چاہتا ہوں یہ جو ڈسٹریکٹ ہے یہ جو ہیڈکوٹر ہے یہ اور اورگان کا علاقہ ہے یہاں پہ بھی طلبان نے کانٹرول حاصل کر لیا ہے یہ پورا بیس طلبان کی قوزے میں آ گیا ہے ادھر بہت بڑی تضاد میں ٹینک گاڑیا جو پیلیس کی گاڑیا ہوتی ہے اوانستان میں ان کو رینجر کلاتے وہ سارا سارا جو ہے طلبان کی قوزے میں آ گئے دوسری جانب طلبان اوانستان آرمی کی ٹینک شیر کرنے لے کے جاتے پکنک مناتے اس کی اوپر وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیر کرنا چاہتا ہوں ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھیں اینڈ میں میں وہ آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح طلبان اوانستان آرمی کی ٹینکوں کے ساتھ سلپیا بناتے ہیں ان کو ٹور پہ لے کے جاتے پکنک پہ لے کے جاتے اور بہت طلبانوں کو مال حنیمت میں لائے اوانستان آرمی سے دوسری جانب اشرف غنی اوانستان چھوڑ کے بھاگ گیا ہے اور عبداللہ عبداللہ بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا ہے راشد دستم ترکی میں بیٹا ہوئے مطلب اوانستان کو انہوں نے طلبان کے حوالے چھوڑ دیا ہے اب طلبان پر حسلہ کرنے اوانستان کے قیدر کس کے حقوبت ناظرین کرام اوانستان کی تلیگانوں کی جیت صرف اوانستان کی مجھائی کی جیتنے پوری مسلمانوں کی کیونکہ جب یہاں پر سنابت آجائی گی تو سائے مسلمانوں کو اس کا فائدہ ناظرین کرام میرے بھائی ناظرین کرام مجھائی گا